موسیقی 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 کرنا کوئی مشکل تھوڑی ہے بزنس کر لیں آپ لوگ بہت ایزیسٹ ہے سب کے پاس اپنے اپنے آئیڈیاز ہیں میرے پاس بڑے دھماکے دار آئیڈیا ہے کیلی میں واش کر رہی تھی ایک پرسن کی ویڈیو اس نے ایک بڑا دھماکے دار بزنس آپ کو دیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بزنس کرنا کوئی مشکل نہیں ہے you have just 30,000 30,000 اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی نہ ایلیکٹریسٹی نہ شاپ نہ کوئی لوکیشن just easiest 30,000 آپ کے پاس ہونے چاہیے بزنس آپ کیا 30 دن آپ 30 منٹ کے اندر آپ اپنا بزنس جو ہے نا بلوک بسٹرڈ رن کر سکتے ہیں کراچی میں صرف صرف کراچی میں اور کہیں پر مینے وہ کیا ہے کیونکہ ہمارے نوجوان نسل جو ہے نا وہ اس وقت بڑی بے روزگار ہو گئی تو آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں چلے جونیت سب کے آئیڈیا کو بلوک بسٹرڈ یوت کیلئے دیئے کہ صرف آپ نے لینی ہے ایک گن تھکاز دو گولیاں دو گولیاں اور ایک بندوق کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کراچی میں کوئی روکنے والا ٹوکنے والا ہے ہی نہیں کہیں پر بھی جائیں یوں رکھیں پتہ فک بزنس رن سٹارڈ بزنس سٹارڈ کراچی میں بزنس کا بہترین موقع دیا ہے ہمارے ایک بہت پیارے یوٹیوبر نے اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بے روزگاری جڑ سے خط صرف تیس ہزار میں اور آپ کو تیس دن ضرورت بھی نہیں ہے فارن بزنس شروع کیسا ہے کیونکہ کراچی کی اس وقت جو حالت ہے کرائم ریشو او مائی گاڈ دو ہزار بائس شروع دو مہینے میں ان کے ففٹی این سکسٹی ڈیز میں آپ کا کراچی کرائم کا ریشو آؤٹ آف سٹیننگ اوپر چلا گیا جی کیسا ہے آپ کو آئی لیا مزا ہے نا تو یہ آپ میں دیکھ رہی ہوں کراچی میں جب اس دن میں ڈیفرنٹ لوگ باتیں کرے تھے کرائم ریشو کے بارے میں اور میں ایک بات اس کے اندر کونفیڈنس بھی دیکھیں درنے کی بھی ضرورت نہیں کونفیڈنس بھلا کا بائکر کو کبھی دیکھا آپ لوگوں نے یوں آئے لو نکالو سب بھیوں حقا حقا کچھ بھی نہیں اچھا پولیس بھی نہیں آتی آپ یقین کریں جہاں جہاں کرائم ہو اس کے برابر میں یعنی کہ کچھ ڈیسٹنس کے اوپر تھانا موجود ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ آپ ان کی پرمیسز میں ہی آرام سے پتہ صاف کچھ بھی نہیں ڈر کیسا ہے کراچی ایسا ہے کیسا ہے کراچی ایسا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور خوبصورت بات کرو اب تو بالکل بھی یعنی کہ آپ کو فیو سیکنڈ میں بھی نہیں پتہ چلے گا کہ یہ جو یونیفورم میں کھڑے میں یہ کون ہے کوئی پتہ نہیں ہے یونیفورم میں کھڑے ہو کر یعنی کہ اتنے میرے گھر میں کئی گھنٹوں انہوں نے سو گاڑیوں کا سو لوگوں کا صفایہ کر دیا یوں صفایہ نہیں یوں پوکٹ خالی جیب خالی یہ دیکھیں ذرا یہ ہے سندھ کا کرائم رشو اور ہم جا رہے ہیں کہاں پر جی ہم نکال رہے ہیں ریلیاں دھڑا دھڑ سندھ کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں آپ لوگ میں سوچ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے لوگ پانی کی پانی مدھا پانی پینے کا نہیں ہے یہاں پر گیس میرے وینس ٹی وی کے اندر سیلنڈر جل رہا ہے بھی پریکٹیکل بتا رہی ہوں لوگوں کے گھر میں تین تین مہینے ہو گئے ہیں گیس نہیں گرمیاں امک سنتے تھے سردیاں ہیں اور اس لیے جاتی ہے اٹس اکی ہو گیا اب تو گرمیاں آ رہی ہیں اب کیا کریں کہاں جا کے ماتھا رگڑے کہاں جا کے اپنا سر ٹکرائیں اور پھر ایک دن ہوگا کراچی کے جتنی بھی یوت ہے پھر پیسہ جمع کرے گی اور پھر آؤٹ آف کنٹری پھر بیٹھے رہی گا ہاتھ ملتے رہی گا آپ لوگوں کو اپنی سیٹے بچائیں آپ لوگ اپنے کراچی میں کہتی ہوں اس کراچی پر جس کے برمی اتنا کہا جاتا ہے کہ ریونیو بہت بڑا ہے یہ پر بہت کچھ ہے لیکن کراچی کو دیمک کی طرح گر کھائیں گے تو کھوکلا ہو جائے گا اور سب ختم ہو جائے گا پھر آپ افسوس کریں گے کچھ بھی نہیں لیکے جانا آپ روک نے لیکن کچھ ایسا کر کے چلے جائیں کہ آنے والی یوت آنے والی جنریشن آنے والی پیڑی آپ کو ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں دیں ایوری ڈیپارٹمنٹ پانی ختم ٹینکر سٹارٹ کیا بات بزنیس سٹارٹ گیس بند سیلنڈر چالو بزنیس سٹارٹ اچھا جی بجلی گئی چنی نیتر سٹارٹ دکھر 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 مجھے بتائیں اور کیا رہ گیا ہے پچھ یہ یہ بیہائنڈ ہوتا کبھی بیاد رکھے گا پیٹرول ختم کیا دیکھیں لائن دیکھیں پیٹرول کے بگر ہر بندے کو پتہ ہے یہ رہی نہیں سکتے ٹرابل کے بگر کیا کریں گے پھر ہم لوگ یہ کریں گے ہم پھر ہم اپنی سٹریجی بنائیں گے پیٹرول بن گوڑا گاڑی سٹار ٹھکا 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 میں سوچتے ہم سب کی باتیں کتنا ایک دوسرے سے سمیلیارٹی کرتے ہیں ہمیں وہ باتیں ہم کومیدی بن گئے ہم لوگ کبھی کبھی گوڑسپ ہو رہے تھے گوڑسپ کیا ہو رہے ہم لوگ فاملی میں بیٹھتے اور ہماری اچھا جی وہ آرہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اچھا جی پھر ایک نیوز سنی ہم نے کسی نے کہا گی ایم کیو ایم کا دور آگیا سب کا دور آئے ہمیں کیوں یہ لوگ ٹیکس پے کرتے مجھے سمجھ میں نہیں آتی ٹیکس بجلی بجلی کا بل ایسا ہوتا ہے میں کہتی چار سو چالیس ووڈ ہمارے گر کے جو سربرا ہے اس کو جا کے لگتا ہے تھکا سے وہ جیسی دیکھتے نا اس کا بی پی ڈاؤن کیونکہ اس کے دماغ میں پتہ کیا چل رہا ہوتا خدا کے لئے آم عوام کے بارے میں سوچ رہی تھے ریلیا نکل رہی کتنی برینڈنگ ہوئی ہوگی کاش اس برینڈنگ کو کروڑوں اور سب کو بول رہے کسی پارٹی کو نہیں بول رہی میں اللہ نہ کرے مجھے کسی سے کوئی پوبلم نہیں نا مجھے کسی پارٹی کی میں کبھی وہ کر رہی ہوں لیکن اگر یہ لوگ جتنی برینڈنگ اس پہ لگاتے خدا کے لئے اگر آپ کسی ایک آبادی پہ لگا دیں وہ بلڈ اپ جائے گی اس کے لئے کچھ بزنس نکال دیں تو وہ بہتر 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 کتنی اربو روپے کی برینڈنگ ہوتی جب اب یہ الیکشن آئیں گے نا وہ صحیح مجھے کچھ گانے یاد آجاتے لیکن میں کیا کروں وہ لفظ یہ پر آجاتے کہ یہ دھندہ ہے پر گندہ ہے میں یہ سچ بتا رہی ہوں بہت گندہ ہے آپ یقین کریں آپ ایک 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 سب سنس سنس لیکن آج میں مل گیا آویزا دبائی دا اجاز صاحب کی ایک بہت بڑے ہمارے لیجنڈ آرٹسٹ ہیں فلم سٹار ہیں وہ دنیا میں نہیں انہوں نے ایک وقت گانا گائے تھا آج میں مل گیا آویزا دبائی دب بڑے اپی 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 اپکتو 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 چلے جائیں گے آپ کے بچے آوٹ آف کنٹری میں پڑتے ہمیں کچھ نہیں ہمیں سرکوار نہیں ہماری یہاں کی یوٹ کیا کری جس کے پاس پیسہ سکول میں جائے جس کے پاس سفید پوش بچار گورنمنٹ سکول میں جائیں گے اندر اپنے گربان میں جان کیا آپ کیا کر سکتے ہیں یہ سیٹ ہے بہت کچھ اچھا کر سکتی اور میں کرسج کرتی ہوں آپ کے پاس سیٹ ہے پیسہ ہے اقتدار ہے اور کیا چاہیے کیا عوام کی جان لوگ بس کر جاؤ مجھے تو ہسی آتی ہے بس کر جاؤ منہ رولائے گا کیا تو وہ بات ہوگئی آپ لوگوں کے درمیان کیا چاہتے what do you want ایک تو آپ لوگوں کے اندر مجھے بنا لیا آپ لوگوں نے اس کا الگ ہے پوری پارٹی کو جتر بطر کر دیتے کبھی انہی میں سے کچھ نفاق ہو جاتا ہے مل کے کچھ بہتر کر لیں اچھا ملتے بھی ہیں ایسا نہیں لگ ملتے بھی پھر ان کے لوگ جو ہیں آپ کو فالو کریں آپ کو جن یہ سمجھ میں آج کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا لے کے جاؤں گا خدا کے قسم میں سچ کہہ رہے ہوں آپ لوگ دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو آپ لوگوں کو اس طرح یاد کیا جائے گا جس طرح آج آج ہمارے قائد محمد علی جنا کو یاد کیا جاتا ہے علامہ اکبال کو یاد کیا جاتا دل سے یاد کیا جاتا ہے محبت سے یاد کیا سکول کالج بڑے بڑی اسمبلی ہر جگہ پر رسپیکٹ میں یاد کیا جاتا ہے لیکن مجھے نہیں یقین کہ آپ لوگ چلے جائیں گے تو کوئی آپ پرسن آپ دل سے یود آپ دل سے یاد کر گی آج آپ نے کہ سبھی بھاونہوں میں کرے یاد رکھئے گا آپ کچھ بزنس جب یہ بیلڈر کچھ نکالتے ہیں تو ان کی ایک بیلڈنگ کھڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ کتنے سارے مزدور کتنے سارے جدھر سیمنٹ لیتے سب کچھ بزنس لکھتا ہے تو آپ لوگ کیوں یہ پلاننگ کرتے تقریر تقریر کیا چاہتے اچھا کریں گے میں گیرنٹی سے بولتی ہوں ہر حکومت آپ کی ہوگی آنے والی یود بھی آپ کو اپیشیٹ کرے گی لیکن آپ لوگ کیا کروں میں بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو منتخب کیا ہے نا اس کا صحیح استعمال کر لیں بس مختصر یہ اچھا یہاں پر ہم لوگ اب کورس میں نے آج بہت لمبی بات کر لی ہو مائی گوڑ آج ہمارے ناظرین بولیں گے سب کیا ہو گے تو میرا دل کرتا آپ سے بہت ساری بات ہے اور اگر آپ ہمیں کوئی اپنا میسیج اپنی بات شیئر کرنا چاہتے آپ ہمیں لائیو کول کر سکتے اف کورس میں آپ کے ساتھ انٹرکشن میں ہوں لیکن یہاں پر ابھی ہم لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے بریک کے بعد لیکن میں آپ کو جاتے جاتے خوش خبری دے دوں جی یہاں کراچی والے خوش ہو جائیں کراچی والوں راشد بناس روڈ پہ اور یہاں پر شاپ مال زبردست قسم کا آپ وہاں پر لے سکتے ہیں بہترین شاپ چھوٹی بڑی جس طرح آپ چاہیں اور ایک اور بات جس طرح آپ چاہیں کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو شاپ لینی تو یہ آپ کو ملے گی with plan کے ساتھ آپ اس کو کیسے رن کر سکتے یہ ایک حسین مارکٹنگ بنے گا آپ کا بریج تاکہ آپ یہ نہ سمجھے ہمارے پاس کم پیمنٹ ہے تو ہم لے نہیں سکتے وہ آپ کو سپورٹ بھی کریں گے اس لیکن وہ پیکج کے بار بریک لیجئے گا اکی موسیقی 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 میسیج دیا تھا اپنی یوت کے لیے کہ اگر یونی کرائم ریشو بڑھتا چلا گیا تو ہمارے ملک یوت جو ہیں نوجوان جو ہیں وہ کس ٹریک پہ چلیں گے وہ میں مطلب ایسا مزاق سے کہا کہ افکورس جو ہا رہا ہے وہ میں نے کہہ دیا کہ یہ ہوگا گن لیں گے سب سے آسان بزنس ان کو یہی لگے گا کہ کیوں اتنی ہارڈ ورکنگ کریں جب کچھ مل ہی نہیں رہا تو انہوں نے پکڑنا ہے گن اور بہت کچھ ایسا کر دینا اور ہو بھی رہا ہے یہ کچھ میں لفظیت نہیں کر رہے بھی پریکٹیکل میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں گزرتی ہوں اور اب ہم یقین کریں کراچی میں جب گزر رہے ہوتے تو ہاتھ میں کچھ چیز ہوتی ہے ہمارے تو موبائل ہو پیسے ہوں ہم لوگ بہت در در کے سفر کر رہے ہیں یہ میں اپنی بات کر رہی ہوں یہ تو میرا میسیج تھا یوت کے لیے ہم سب کو ایک یونٹی دکھانی ہوگی اور کچھ ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جو سب کو فائدہ دیں لیکن کچھ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا لیکن کچھ لوگ ابھی بھی اقتدار میں موجود ہیں سیٹس پر بیٹھے ہیں لیکن وہ کر نہیں رہے جو ان کو کرنا چاہیے یہ ان کا شاید پرسنل معاملہ ہے یا ان کو بھی ضرورت نہیں لگ رہی کہ کراچی کو بھی ضرورت ہے میں اس وقت صرف کراچی کی بات کریں کیونکہ یہاں پر جو ہے سب سے زیادہ بزنس ریونی ہوئے سب سے زیادہ یہاں پر آبادی ہے اور سب سے زیادہ یہاں پر ڈیفرنٹ زبانوں کے لوگ یہی پر ہیں تو ہمیں اس کے لیے زیادہ سسٹم بنانے کی ضرورت ہے یہاں پر زیادہ ایڈوکیشن بچوں کی ہیلتھ بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے یہ تو بہت ریپیٹ ہو گیا میری بہت ساری باتیں اور میں اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ وہ شخص موجود ہیں جو میری ساری باتیں اس وقت سن کے بتائے گا کہ سبھی آپ کتنی صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اورے میں کہوں گے ہمارے پاکستان میں اگر یوٹھ کا جھنڈا جس پرسن نے اٹھایا وہ یہاں پر موجود ہے ہر سٹائل میں ہر طریقے سے ہر سی مزاگ میں اپشیٹ کر کے ٹیلین کو پرموٹ کر کے کانفیڈنس ڈیولپ کر کے ہر طرح انہوں نے یوٹھ کو فیمیل ہو یا میل ہو انہوں نے اس چیز کو بھی کلاسیفکرشن میں نہیں کیا انہوں نے پرموٹ کیا آج ماشاءاللہ ایک بہتری اینکر ہیں سوال پاکستان کا ماشاءاللہ بڑا برپور انداز میں کرتے ہیں اور یوٹھ پارلیمنٹ کے وہ فاؤنڈر ہیں چیرپ مین ہے اور آج یوٹھ ان کے ساتھ صرف سندھ میں کرراچی میں نہیں پورے پاکستان میں موجود ہیں اور اسی یوٹھ کو وہ بہت ساری جگہوں پر ریپریزنٹ کر چکے بلکہ پورے ورلڈ میں اچھاگیں اس وقت کون موجود ہیں جی ہاں یوٹھ پارلیمنٹ کے اس وقت فاؤنڈر موجود ہیں رضوان جعفر صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی آپ کی انٹریس نے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا اور وہ جو آپ کہہ رہی تھی کہ میں باہر نکلتی ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے تو میں تو آپ اس بات پر حرار ہو رہا ہوں کیونکہ یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے میرے خاندر کراچی کے رہنے والے جو پچھلے بیس سال سے کیفیت کے اندر ہے اب تو آدھی ہو جانا چاہیے انہیں آپ کو آج کی اڈر لگتا ہے اپنے کرائیم ریشو اس دوہزار بائیس کی بات کر لیں ہوں میں پچھلی بات تو یوں نہیں کہوں گی کہ دوہزار بائیس میں اگر دو مہینوں میں جنوری فروری میں پچاس دن جو گزر چکے اس میں میں نے سنا ہے مطلب ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ کرائیم کا ڈیفرنٹ سٹائل میں ہاں لیکن کیفیت ہماری نفسیاتی کیفیت ہے وہ تو پچھلے بیس سال سے ایسے ہی ہے اور ابن جب کراچی کے باہر سے لوگ آتے ہیں کراچی میں تو ابھی وہ اسی کیفیت کے ساتھ آتے ہیں کہ یہاں پہ انہیں کس طرح اس لڑکوں پر موف کرنا ہے تو خیر یہ کوئی اور اس کے پیچھے صرف ایک چیز یہی نہیں ہے کہ بے روزگاری ہے یا نوجوانوں کو پرچنٹیز نہیں ملنی تو اس طرف آگئے خالی یہ ایک بات نہیں یہ پہلو ضرور ہے لیکن اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کیونکہ یہ ایک صرف مجبوری میں ایسا نہیں ہے کہ لوگ نکلے ہیں اور کسی کا موبائل چھن رہے ہیں یہ ایک بنیادی طور پر مجھے لگتا ہے کہ یہ پروفیشنل کرائم کراچی میں کریئٹ ہوا ہے یہ پروفیشنل ہیں جو یہی کام کر رہے ہیں جن کے پیچھے کوئی مجبوری نہیں ہے وہ صرف ان کا کام ہی لوٹھنا ہے اور اس کے پیچھے یقینی طور پر جن لوگوں کو انہیں پکڑنا چاہیے بعض موقعوں پر وہ بھی دیکھنے میں آئے کہ وہ خود بھی اس کے اندر انوالف ہیں تو یہ یہ صورتحال چلے خیر ہم اپنے آگے بڑھتے اچھی بات ہے لیکن آپ نے یوت کو ایک پریٹ فارم دیا سوچ بدلی اور بڑے ایک الگ ویو سے پریزنٹ کے کیا سوچ کے آپ نے یوت پارلیمنٹ کریئٹ کیا تھا ابھی ہم جب شو سے پہلے آپ میرے ایک شو کا ذکر کر رہی ہیں کیفے ویجن کا جو انڈس ویجن پہ آتا تھا تو بڑا انٹرٹیننگ وہ شو تھا اور اس میں یہ کہ لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہیں ریسٹورنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہو رہی ہے لب میریج ورسیز اریج میریج اس طرح کے ٹوپک لے کے کوئی نہ کوئی ٹوپک اس طرح بڑے مزدہ ٹوپک سنگر بھی آ رہا ہے آخر میں لازم پر فارم کر رہا ہے اور بہت سارے سنگر نے اپنے کیریئر کا اس سے آغاز کیا اسی طرح اس سٹوڈنٹ بھی بہت سارے ایسے لوگ آئے جو آج مختلف جگہوں پہ ہمیں نظر آتے ہیں تو اس میں ہم زیادہ انٹرٹینمنٹ ٹوپکس پہ بات کرتے تھے تو میں نے کہا یار کچھ مزاج میرا میں کرتا تو تھا انٹرٹینمنٹ شو لیکن مزاج شاید میرا زیادہ سوشل یا پولٹیکل یا وہ تھا کہ اس طرف میں نوجوانوں کو لے کر رہا ہوں یا اپنی بات بھی اس طرف کا ہوں تو پھر ایک وقت آیا کہ ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی میرے پاس ایسی جمع ہو گئی کہ ہم نے کہا کہ ہم جو ہے کچھ سوشل اور پولٹیکل کاؤس کے لئے کام کرتے ہیں پھر ایک سپیس بھی اویلیبل تھا تلبہ تنظیموں پر پابندی تھی کوئی پلیٹ فرم نوجوانوں کے پاس نہیں تھا تو اس لئے ٹو تھاؤاؤزر فائف میں فورٹین نگس ٹو تھاؤزر فائف کو میرا جو شو کیفہ ویجن تھا اس کی ہنڈرڈ اپیسوڈ جب آن ائر گئی تو اس میں ہم نے بقاعدہ طور پر چھپ چھپا گئی نہیں بلکہ آن ائر ہم نے یودھ پارلیمنٹ کا اعلان کیا اور اس شو میں ہی فائف ہنڈرڈ لوگ موجود تھے ان لوگوں پہلے دن سے وہ ساتھ ہوئے تو اس طرح سے وہ سلسلہ چل نکلا اور آج تک جاری ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سترہ سال ہو جائیں گے اس چلاتے فورٹین نگس کو یعنی ہر سال کی ایک مناتے چلیں اچھی بات ہے میں رزوان بھائی کو آرچ سے نہیں بہت سال ہوتا اور میں ایک بات بتاؤں میں ان کو میں بہت اپیشیٹ کرتی ہوں کیونکہ میں نے ان کو بڑا فالو کیا اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان میں ان کا نام بھی ہے کہ جب میں ایونٹ کرتی تھی تو میں ان کو دیکھتی تھی کیونکہ میں ایزا ہوسٹ آئی تھی چینل کے اوپر پھر مجھے ایکٹیویٹی کا بہت انٹرسٹ رہا تو پھر ایسے لوگوں کے درمیان جب جاتی تھی تو انسپریشن گین کرتی تھی کہ یہی ایسے کام کرتے ایسے کام کرتے تو آج مجھے مطلب میرے اندر اگر کچھ تھوڑے سے آپ کو کچھ اچھا لگنے لگے تو سمجھ لیں گے رزوان بھائی کی کچھ اٹرکشن آ رہی ہے نہیں آپ کی اپنی محنت ہے آپ کی اپنی سٹرگل ہے اور انسان جب محنت کرتا ہے تو اس محنت کے بعد اس کا پھل ملتا ہے اور محنت تو مسلسل جاری رہتی ہے کبھی بھی وہ رکتی نہیں ہے زندگی کے ساتھ جو جاری رہتی ہے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور ابھی تو آگے آپ نے بہت جانا ہے انشاءاللہ آپ کی دعائیں نہیں اور ایک بات بتاؤں کبھی بھی آپ آگے ضرور جائیں آپ کہتے ہیں نا درخت پر پھل لگتے لگے جس میں جھکاؤں تو رسپیکٹ کا دامن کبھی نہ چھوڑیں جس پرسن کو یہ لگ گیا کہ میں پرفیکٹ ہوں اور یہ میں ان سے بہتر ہوں تو آپ کی زندگی کی وہ حد اینڈ ہے آپ ہمیشہ دوسروں کو بہتر سمجھیں تو آپ کو رسپیکٹ اور سرپرستی اور یہ سب چیزیں ملتی رہیں گی کیونکہ دینے والی ذات اللہ کے لیکن آپ کو رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے یہ سارے میرے استار ٹیچر ہیں میں ان کو تو میں ان کے برابر میں بیٹنے کو بھی وہ نہیں کا ترجیح دیتی کیونکہ میں ان کی رسپیکٹ کرتی ہوں لیٹسی کیوں نہیں پولیٹیکل فیلڈ میں آئے ابھی تک کیونکہ ابھی سترہ سال آپ کو ہو چکے ہیں نہیں ہم پولیٹیکل فیلڈ میں ہی ہیں لیکن بس یہ کہلیں کہ ہم نے ہم نے کسی سیاسی جماعت کو جوئین نہیں کیا اپنی کچھ نہیں بنائیں اپنی کچھ سیاسی جماعت نہیں بنائیں حالانکہ بہت لوگوں نے کہا بہت سیاسی جماعتوں سے آفرز رہیں ہر الیکشن میں رہیں ہر دفعہ رہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو میں ایک ٹی وی انکر بھی ہوں تو جب میں ٹی وی شو کرتا ہوں تو میرے پاس تمامی سیاسی جماعتیں آتی ہیں میں اگر کسی پارٹی کو جوئن کر لوں گا تو شاید میریلین شو کرنا مشکل ہو جائے گا بلکل بلکل کہ میں پھر کیسے انصاف کر سکوں گا شو کے اندر تو ایک تو ریزن ایک وجہ یہ بھی ہے دوسرا ریزن یہ ہے جو اس سے بھی زیادہ بڑا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں یود پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ کہ ہم کیوں ایک پولٹیکل پارٹی بنا کے ہم بھی دس سال یا امران خان صاحب کی طرح بائیس سال جدو جاید کریں ہم یہ کیوں نہ سوچ لیں کہ آج جو ام اے ہے آج جو ام پی ہے آج جو میر ہے آج جو وزیر اعظام ہے وہ میرا وزیر اعظام میرا ام اے اور میرا ام پی ہے میں آج ہی سے کیوں نہ سوچ لوں ٹھیک ہے میں آج ہی اس کو کیوں نہ اون کر لوں ٹھیک ہے اور آج میں اون کر کے آہ اصل مقصد جو ہے وہ کیا اوڈے پہ بیٹھنا یا یا ڈیزنگنیشن لینا ہے یا اصل مقصد کام کروانا ہے لوگوں کا ٹھیک ہے تو ہم نوجوانوں کو یہی کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں آپ اپنے شہروں کو آہ شاید اپنے ڈرپٹی کمیشنر سے اپنے شہروں کے حوالے سے اپنے ڈسٹرک کے حوالے سے ایسی قراردادیں کریئٹ کریں ایسے سوالات کریں ایسے سولیشن سامنے لے کر آئیں کہ آپ اپنے جب ایم اے ایم پی کے سامنے بیٹھیں گے تو آپ سامنے رکھیں اور ایسا ہو نہیں سکتا اور یود پارلیمنٹ میں اتنی طاقت ہے الحمدلللہ کہ آپ کی بات نہ مانی جائیں تو اسی لئے ہماری ایک جدید پاکستان تحریک جدید پاکستان انیشیٹیف ایک ہم نے کریئٹ کیا آج سے کوئی سات اٹھ سال پہلے اور اس کے تحت ہم نے شہروں کی بنیاد پہ کانفرنسز کرنا ورک شاپس کرنا شروع کی اور ابھی جیسے ہم نے جدید کراچی کانفرنس کی تھی تو ایڈمیسٹر کراچی اور کافی منسٹرز بغیرہ موجود تھے تو ہم نے کوئی چوبیس پچیس وہاں پہ پوائنٹس پیش کی جن میں سے آدھے زیادہ پروف ہوئے اور تو ہم نے کہا ہم اپنی بات منوائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری آپ کی اسی فیصد باتیں ستر فیصد باتیں محبت سے منوائی جا سکتی ہیں اور باقی جو ہے پھر وہ توڑا اعتجاز سے منوائی جا سکتی ہیں لیکن ابھی تک موقع نہیں ملا اعتجاز کی ضرورت نہیں اعتجاز کی ضرورت ابھی تک نہیں آئی یا یہ کہلیں کہ شاید اصل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس بہت سارے ایشوز ہیں اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں عبامی سطح پر کیونکہ یہ کیونکہ سرکار جو ہے نا یہ درہا الگ مخلوق بن جاتے ہیں بہت سے لوگ جو ہمارے درمیان سے بھی نکل کے کرسیوں میں بیٹھتے ہیں کرسیوں کے بعد بیٹھ کے انہیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے وہ الگ مخلوق بننے کی کوشش کر جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے شاید وہ دیکھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں کہ معاشرے میں کیا مسائل ہیں بہت سارے ایشوز ایسے ہوتے ہیں آپ یقین جانے کہ جو ایک کمیشنر کے یا ڈرپٹی کمیشنر کے ایک آرڈر سے سالو ہو سکتے ہیں جو ایک منسٹر کی ایک ہلکی سی آدھے یعنی دس منٹ کی میٹنگ سے سالو ہو سکتے ہیں لیکن ان کے بعد فرصت نہیں ہے شاید یا ان کو وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں تو یہ عمام کا اور یہ سیویل سوسائیٹی کا کام ہے کہ انہیں جگہیں بھائی اب آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر کراچی کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب نے جو باتیں کہیں کہ جنا فٹ باتیں خالی ہونی چاہیے سائنڈ بوٹ پیچھے لگنے چاہیے سائنڈ بوٹ اتر جانے چاہیے جو کیا کہتے ہیں ایم پریس مارکٹ جس طرح خالی ہوئی کبزے کی جگہیں خالی یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ کام نہیں تھا کہ عدالتے بولے انہیں خود کرنا چاہیے تھا پہلے ایم پریس مارکٹ جنجوڑنا چاہیے ان کو بتانا کیا ہماری دنبانی کالر اسلام علیکم اسلام علیکم سبی کون میری پیاری بہن اور کہاں سے میری روپی ریمان بات کر رہی ہوں اور کراچی سے اور رزوان جعفر مجھے بہت اچھے کام سے جانتے ہیں اور آج میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہمارے رزوان جعفر بھائی ہیں بہت زبردد انکرنیور ہیں مجھے بہترین لیڈر مجھے بہترین لیڈر مجھے بہترین لیڈر میں نے کہہ تو دیا تھا کہ ون این اونلی یوت کو پرموٹ کرنے والے رزوان بھائی ہیں اور اگر جس طرح سے یہ امباور کرتے ہیں میں کہیں کہیں پر رزوان جعفر بھائی کے ساتھ ہوں پلیٹ فارمز پر ان کو دیکھتی بھی رہتی ہو میں سے بہت کو سیکھتی ہوں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ یکین کیجئے آپ تو شاید لوگ دیکھنے والے سننے والے آج ازان بھائی کو دیکھنے والے لیکن میں ان کے ساتھ ہوں تو میں نے ان کو دیکھا ہے کہ یہ جس طرح سے گراؤنڈ دیتے ہیں جس طرح سے جگہ چھوڑ کے دوسری لوگوں کو آگے لے آتے ہیں ایسی مثال نہیں ملتی ہمارے پورے پاکستانی بہت اچھی یہ روبی رحمان جو کہ اس وقت کال پر ہے میں شکریہ کہ آپ ان کو بھی بلائیں شو میں کیونکہ یہ بڑی زبردست سوشل ورکر ہیں اسٹیڈ چلڈرن کے لئے کام کر رہی ہیں اور ان کا اپنا سکول اسٹیڈ چلڈرن کے حوالے سے اور یہ جو ہمارا روٹری کلب ہے روٹری کلب آف کراچی بلوس اس کی کمنگ پریزیڈنٹ بھی ہیں تو بڑی زبردست اکٹیویسٹ ہے یہ ہمارے شو میں آ چکی رہا ہے روبی رحمان آ چکی آپ سے پہلے اچھی بات ہے مجھے بہت خوشی ہوئی دیکھیں سر آج میں آپ سے ایک بڑا پرسنل سوال کرنے والی ہوں بچپن کیسے گزرا کہاں گزرا ورکنگ کا شوق ایسے نہیں ہے آپ فیلڈ میں آئے پیرنٹس کے ساتھ تھے سکول گوئنگ کیسے ایک چھوٹی سی اپنی سٹوری شیئر کریں اچھا اچھا لگتا ہے میں نے اچھی بات ہے بلکل میں نے کنچے بھی کھیلے ہیں گٹے بھی کھیلے ہیں میں نے گڑیوں سے بھی کھیلا ہے بہت مزا تھا بارش میں وہ ہماری اچھا گھر تنا ہمارا گھر تنا ہمارا گھر تنا تو بارش ہوتی تھی ہم لوگ تین چند لڑکیں سے تیز بھاگتے تھے جا کے پانی میں یہ وقت بھی ہم نے گزارا اور دیکھیں ہر وقت کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے خاص طور پر بچپن کی تو اپنی خوبصورتی ہوتی ہے وہ دوست ابھی بھی کنیکٹیوٹی میں ہیں جن کے ساتھ آپ کھیلتے تھے کچھ بھی گیم میری جو سکول فرینڈز ہیں وہ آج بھی ہم لوگ راپتے میں ہیں اور ہم بھی آج بھی ایک مہینے میں ایک ڈینر ساتھ کر لیتے ہیں تو بچپن جو تھا میرا بڑا زبردست و بڑا یادگار اور بڑا خوبصورت جس طرح ہر ایک کا ہوتا ہے بالکل آپ کسی سے بھی بات کریں وہ ہر ایک کوئی گاؤں میں کسی کا بچپن گزرا ہوگا تو اپنے گاؤں کی خوبصورت یادیں بیان کرے گا تو میرا بچپن جو ہے وہ نازموات میں گزرا کراچی میں اور وہ بڑا زبردست میں سمجھتا ہوں کہ علاقہ رہا ہے نازموات اب شاید وہ بات نہیں رہی لیکن ایک وقت تھا کہ وہ بہت ہی زبردست علاقہ تھا کہ پڑے لکھے لوگوں کا علاقہ بڑا زبردست اور اس میں سپورٹس بھی بہت زیادہ تھی نازموات کے اندر کرکٹ ہم نے بہت کھیلی ہاکی ہم نے کھیلی بہت اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں جو زیادہ خوبصورت بات جس کی ویسے شاید میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں وہ یہ ہے کہ دو موقع ایسے تھے جب اس علاقے میں جگہ جگہ ٹینڈ لگتے تھے اور ایک ٹیوٹیز ہوتی تھی ایک فورٹین اگس کے موقع پر اور ایک بارہ ربی اول کے موقع پر بڑی بہت یعنی دو موقع ایسے تھے کہ بارہ ربی اول پر بچوں کے درمیان ناتوں کا اور سیرت و نبی پر تقریر کے مقابلے ہوتے اسی طرح چودہ اگس پر ملی نغمیں اور تقریر کے مقابلے ہوتے تھے اور میرے گھر کی چھت کے اوپر بھی ہوتے تھے یہ دو موقع پر تو ہم نے وہاں سے ان چیزوں کا آغاز کیا اور وہ چیزیں بچپن میں دیکھیں اور پھر سکول کی ایکٹیوٹیز بڑی امپورٹن ہوتی ہیں کیونکہ آپ کے سکول میں اگر آپ کو اس طرح کی اپورچنٹیز ملیں تو آپ پھر بہت سی چیزیں کر سکتے تو پھر سکول میں بھی اسی طرح سے چیزیں ہوئیں بہت کچھ سیکھا یعنی جب میں سکول لائف میں تھا تو اس میں اسکاوٹن کا جو سب سے بڑا عزاز ہوتا ہے وہ جب میں ٹیتھ کلاس میں تھا تو صدارتی گولڈ میڈل مجھے ملا اب آپ ایک میٹرک کلاس کے بچے کو پریزیڈنٹ آف پاکستانہ صدارتی گولڈ میڈل دے رہا ہو تو اس کا ایک کانفردنس لیویل ایک بڑا ہائی چلا جاتا ہے اور اس کے آنر میں میں اپر فارم حج جو میں نے والدہ کے ساتھ کیا جب میں فرس شیئر میں تھا تو میں نے پاکستان کو افیشلی پہلی بار جاپان میں ریپریزنٹ کیا ماشاءاللہ تو اب اس وقت سے لے کے آج تک سلسلہ جا رہی ہے اور موردن میں پرونٹی سیونن کنٹریز میں جا چکا ہوں افیشلی ماشاءاللہ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ رہتی ہیں آپ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ کو سٹرنٹ دیتی ہیں لیکن میڈیا ایک میڈیا خواہش تو پیدا ہو جاتی جب آپ ڈیویٹر ہوتے ہیں شاید لوگوں میں اتنی کیونکہ آج ہر ایک ہاتھ کے اندر میڈیا موجود ہے لوگ کہتے ہیں یا ٹی با جانے کی ضرورت نہیں مجھے اپنی ویڈیو بنا گئے پہ خود ہی دال دوں گا دیکھیں ہمارے باس کوئی چوئیس نہیں تھی اس کے علاوہ اس پہ زیادہ محنت تھی بہت محنت تھی اور ہم کراچی کے جو ڈیویٹرز تھے سارے پی ٹی وی کے بار بیٹھے ہوتے تھے اپنے چانس کے لئے اپنے اس کے لئے چیننج بڑھے تھے وہ شعبیز میں نہیں آسکے وہ اپنی جاپس میں اپنے کام میں مجبوری ہوگئے ٹیلنٹ کو دبانا پڑھا ان کو ٹیلنٹ کو دبانا اس لئے پڑھتا ہے کیونکہ اس میں تو بہت کسی کہنا چاہیے کمپوٹیشن میں یہ کہوں گے کمپوٹیشن کے علاوہ بہت سٹرگل ہے ٹھیک ہے نا الٹا آج تو میں کسی کو انٹرنشپ پہ بھی رکھتا ہوں تو وہ پوچھتا کتنے پیسے دیں گے ہم تو اپنی جیب سے پیسے خرش کرتے تھے تو یہ چیزیں اتنی آسانی سے نہیں ہوتی اس کے لئے بڑی محنت کرنی پڑتی اور ہم نے بھی کی لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے چیزیں بہتر ہوتی چلیں بے شک اچھا میں اس لئے ان سے پوٹ رہی تھی کیونکہ میں اس وقت جو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پرسن کوئی ایسے پکے پکائے ہلوے پہ نہیں بیٹھ گیا ہے اس کی پیچھے بہت محنت ہے یہ ابھی بھی انہوں نے شورٹ فار میں بات کی ہے لیکن جب میں ایک بات بتاؤں اگر یہاں پر دو تین گھنٹے ہو تو ایک بندے سے میں بات کروں تو وہ یقین کریں اگر بچپن سے سٹوری سنانا شروع کریں تو وہ بھوکا بھی بہت رہا ہے اس نے ایک ڈریس کو کتنی بار دھو دھو کے پہنا ہوگا میں سج بتا رہا ہوں اس کے جوتے گز گئے ہوں وہ سوچتا ہوں کہ میں آپ اتنی خوبصورت جگہ پر جا رہا ہوں میں کئی انٹرویو دینے کسی سکرین کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے کیسے ڈریسنگ کرنی ہے اور میرے پاس ڈریسنگ ایسی ہے کہ نہیں ہے اس کے پیچھے بہت ہارڈ ورکنگ ہے جب یہ مقام حاصل کر لیتے ہیں تو اتنا ایزیسٹ آپ لوگ نہ سمجھے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو اگر کسی جگہ پر پہنچنا ہے تو بہت ہارڈ ورکنگ کرنی ہوگی لیک نہیں ہونا اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا اپنا کانفیڈنس لیک نہیں کرنا تو آپ یقین کریں کہتے ہیں کہ دنیا نہ ہرائے آپ اپنے آپ کو نہ ہرائے تو آپ کو کوئی نہیں ہرائے سکتا اب بات کریں گے رزوان بھائی سے کیونکہ یوت پارلیمنٹ کا ایک پاکستان میں میں کہوں گی ایک واحد بندہ ہے ون این اونلی وہ ہے رزوان جعفر صاحب جو یوت پارلیمنٹ کو ہر جگہ پر بچوں کو جتنی بھی یوت ہے جنریشن ہے اس کو ڈیفرنٹ کرائٹیریے میں پریزن کریں تاکہ آپ لوگ جب آگے اپنی فیلڈ میں جائیں تو آپ اپنا نام بنا سکیں لیکن دو تین چیزیں ایسی ہیں جس طرح آپ نے ایک بات کی تھی کہ جو کہیں چلے جاتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں یہ وہ بات ہوگی کہ میں بچپن میں مدد کروں گا غریبوں کی اور جب آپ لوگ ڈاکٹر بن جاتے تو آپ لوگ کسائی بن جاتے ہیں کیا سکتی ہوں کیونکہ ایک بچہ اگر اس پر موجود ہوتا ہے اس کو سٹیچنگ کی ضرورت ہوتی ہے یا کس کی بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے پھر آپ لوگ اتنے سفاق بن جاتے ہیں بھول جاتے ہیں آپ نے اوت لیا تھا کہ ہم لوگوں کی مدد کریں گے دس سے کمائے ایک کو تو چھوڑ دیں آپ نے کہا یعنی سے بھی کمانا ہے تو اتنا تو ضرور نہ کریں یہ سب چیزیں سا سا چلتی ہیں کمانا بھی ظاہری بات ہے ہر ایک لئے ضروری ہے لیکن یہ سب چیزیں سا سا چلتی ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس معاشرے میں زندہ ہیں ہم کس ملک کے اندر جو وہ رہتے ہیں اچھا آپ کو کتنا پراؤڈ ہوتا ہوگا جیسے یہ جو پلیٹ فرم نے کرییٹ کیا یود پارلیمنٹ کا ایک وقت تھا کہ میرا رول جیسے اب کرکٹ ٹیم ہے تو اس پر کیپٹن ہوتا ہے جی بالکل اب جیسے بابا رازم کیپٹن ہے تو میرا رول یقینی طور پر وہ رہا لیکن میں پھر ایک وقت آیا کہ میں نے سوچا کہ میرا رول اب یہ نہیں ہونا چاہیے میرا رول جو ہے اب وہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کا ہونا چاہیے سے رمیز راجائی بھی یعنی جب سیٹھی تھے یا اس طرح کے لوگ تھے تو میرا رول اب وہ ہے اور اسی وجہ سے ہم نے پھر ہر سال الیکشنز کرانے شروع کیا اور پھر ہر سال الیکشنز ایک نئی کیادت آتی اس کا نیا بابا رازم آتا اور ہر سال پروونشل لیول پہ فیڈرل لیول پہ ایک نئی کیادت آتی اور اسی طرح ابھی بھی فرس جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی کو بھی یود پارلیمنٹ کے آرٹس کانسل میں الیکشنز ہوئے اور ایک نئی کیادت سنھ کیابنٹ کے اندر موجود ہے اسی طرح پنجاب کیابنٹ میں موجود ہے اسلام آت کیابنٹ کے اندر موجود ہے اجے کے میں کے پی کے میں پھر فیڈرل لیول پہ موجود ہے تو ہر سطح پہ جو ہے وہ کیادت جو ہے وہ الیکشن کے ذریعے آئی آج بھی جب میں اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھا باؤں تو اس وقت بھی ہمارے اسلام آت میں ایک ایبنٹ جاری ہے اور ہمارے میمبرز وہاں پر ہیں تو ضرور نہیں کہ میں ہر جگہ جاؤں گا انسان کی زندگی اور موت کا بھروسہ نہیں ہے اگلے لمحے کا انسان کو نہیں پتا جب انسٹیٹوشن آپ بناتے ہیں تو آپ اس طرح سے کریئٹ کریں کہ وہ چلتے رہیں کہ میں ملک سے باہر بھی بہت جاتا ہوں تو اگر میں نہیں ہوں تو یہ نہیں ہے کہ دارے نہیں چلنے چاہیے تو آپ اس طرح سے کریئٹ کریں کہ انسٹیٹوشن آٹو چلتے رہیں تو اس حساب سے ہم نے یوتھ پارلیمنٹ کو کریئٹ کیا اور الحمدللہ ایک سسٹم ہم نے کریئٹ کیا ہوا ہے ایک الیکشن کمیشن ہم نے بنایا ہوا اس کے اندر جو ہر سال نئی کیادت لکھا رہا ہے اچھے یوتھ پارلیمنٹ میں فار اگزمپل کوئی آنا چاہے تو آپ لوگ اس کو کیا کیا چیزیں یعنی کہ وہ کیا بن سکتا ہے ایڈوکیشن تو اس کی ہے آپ کے ساتھ میٹرکولیشن ہے یا انٹر ہے جس نے کچھ کیا اگریجویٹ ہے اب بیچولر ہے فار ایزمپل وہ آپ کو جوئن کرتا ہے اس کو کیا بینیفٹ ہے دیکھیں بینیفٹ تو بات یہ ہے کہ بینیفٹ کسی بھی انسان کے اندر ہوتا ہے بنیادی طور پر کہ وہ کسی بھی ادارے سے کیا بینیفٹ لے سکتا ہے کسی بھی شخص کو بہت کچھ دوئے دے دیا جائے لیکن شاید وہ پھر بھی کچھ عویل نہیں کر سکتا بات یہ ہی ہے کہ انسان پیاسا کتنا ہے تو پیاسے کو کوئے کے پاس جانا ہے یا کوئے کو پیاسے کے پاس آنا ہی اس نے سوچنا ہوگا یوت پارلیمنٹ ایک نیشنل نیویل پر پلیٹ فارم ہے اور ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے الحمدللہ ایک بہت پاکستان ایک بہت پاکستان کا سب سے بڑا برینڈ ہے تو ایک اتنا بڑا برینڈ جو ہے اگر کسی نوجوان کو مل جائے تو اس کی تو زندگی بدل جانی چاہیے اصولی طور پر تو اب لوگ اس سنسلے میں ہمارے پاس مومن جیسے میں کل اتفاق کی بات ہے ہمارے آفس میں مجھے ہمارے آفس کے سٹاف بتا رہا تھا کہ پچھلے دو مہینوں میں تقریباً کوئی ڈھائی ہزار لوگوں نے اپلائی کیا یوت پارلیمنٹ میں ممبرشپ کے لئے تو اب بات یہ ہے کہ ہمارے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اتنا جو اپلائے آتا ہے ہمارے سوشل میڈیا پر اس میں ان سب لوگوں کو ممبرشپ دے سکیں اور ہم نہیں دے سکتے کیونکہ لیمٹیڈ سیٹس ہوتی ہیں لیمٹیڈ طریقے سے ہم جو ہے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم بہت زیادہ لوگوں دے لیں اور پھر وہ اس کو صرف کرنا مشکل ہو جائے لیکن پھر بھی ایک سلسلہ ہے انٹرویوز ہوتے ہیں انٹرویوز میں لوگ آتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ پہلے شروع کے دو سال وہ پروینشل لیویل پر گزارتے ہیں دو الیکشنز پروینشل لیویل پر گزارتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ فیڈر لیویل پر جاتے ہیں تو اس میں ان کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک تو پلیٹ فارم ملتا ہے ایک برینڈ ملتا ہے وہ فخر سے اپنی فیملی میں اپنے سوشل میڈیا پر بتاتے ہیں کہ جنب آج میں یوت پارلیمنٹ کا ممبر بن گیا ہوں اور اس کے بعد ان کی زندگی میں تبدیلی جو آنے شروع ہوتی ہے اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ کے نوجوانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ڈیفرنٹ مذاہب کے ڈیفرنٹ فکو کے ڈیفرنٹ فیننشل بیک گراؤنڈ کے لوگ ایک جگہ کے بیٹھتے ہیں اور وہ ڈیفرنٹ اسیوز پر بات کرتے ہیں ڈیالوگ کرتے ہیں ان کے پھر ڈیفرنٹ ٹکنگ سیریمنیز ہوتی ہیں ہماری جیسے گورنر ہاؤسز میں سی ایم کے ساتھ ابھی دو تین مہینے پہلے ہم پریزیدنٹ ہاؤس گئے تھے تو ڈاکٹر آریف علوی صاحب سے ہمارے 129 ممبرز ملنے گئے وہاں پہ ہماری فیڈرل لیبل پہ ٹکنگ سیریمنی ہوئی تو اس طرح پھر انٹرنیشنل لیبل پہ لوگ جاتے ہیں ہمارے اس وقت بھی ہمارا ایک ممبر امریکہ میں اس وقت آج کی تاریخ میں ہی موجود ہے تو دنیا کے مختلف ملکوں میں ممبرز جاتے ہیں ابھی ہم ایک گروپ لے کر ترکی گئے تھے آپ کو دیکھا ہوگا اس سے کوئی تیم چار مہینے پہلے میں دیکھتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں تو اس طرح ڈاٹ آف ایکٹیوٹیز ہیں ہماری واتس اپ گروپز ہوتے ہیں اس میں ایک بمبارٹمنٹ ہوتی ہے ایکٹیوٹیز کی چیزوں کی اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نوجوان خود کریئیٹ کرتے ہیں بے شکل جیسے ابھی ایک میڈیکل ایشوز چل رہا ہے ایم ڈیکیٹ کے اور ٹیسٹ کے حوالے سے تو ہماری ہیلتھ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس نے اس پر خود سے ایک انیشیٹیو لیا اور اس پر وہ بچے پری میڈیکل کے جو کہ ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں یا دے چکے ہیں ان کے جو ایشوز اس پر بات کر رہے ہیں اور دیکھیں ان کو بھی سپورٹ ملتی ہے میں نے بھی اپنا ٹی وی شو بھی اس موضوع پر کیا میں نے کہا ٹھیک ہے یہ ایک بڑا ایشو ہے آئیں اس پر بات کرتے ہیں میں نے ابھی دو دن پہلے ہی کیا ڈائلاؤگ سیشن اس پر پورا تو اس طرح جب نوجوان آواز اٹھاتے ہیں مختلف فورمز کے اوپر تو ان کو امپاورمنٹ بھی دیتے ہیں کہ آپ دیو نوجوانوں کی ایشوز ہیں آپ خود سامنے لے کر رہے ہیں کیونکہ ہماری سٹینڈنگ کمیٹی ہیں کلائمٹ چینج والے الگ بیٹھے میں ہیں ایڈوکیشن کے الگ ہیں ہیلتھ الگ ہے انٹرپنرشپ الگ ہے آئی ٹی الگ ہے تو اب اتنے شعبے اتنی جگہوں پر کام ہو رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ اسی وقت ممکن ہے میں یہ سمجھتا ہوں میری اپنی سوچ یہ ہے کہ جب آپ نوجوانوں کو یہ احساس دے دیں کہ یار آپ نے سوچنا ہے اور آپ نے ڈیسیشن لینے اور آپ نے قیادت کرنی ہے ان کے اندر جب تک یہ سوچ نہیں آئی جب تک وہ ڈیپنڈنٹ ہوں گے میرے یا کسی اور کے تو پھر اس وقت تک چیزیں نہیں ہوسکتی ہیں اسی وقت ہوتی ہے کہ جب وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں یار ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یا ہمارے ملک کے لیے یا ہمارے شہر کے لیے یہ چیز بہتر ہے اور ہمیں اس پر ایکشن لینے پھر وہ ایکشن لیتے ہیں میں ایک بات نوٹ کر رہی ہوں کہ تمام یوت کو انہوں نے کٹھا کیا اور ان کی بہت ساری باتیں تو بڑی پیاری ہیں انہوں نے ایک بات جو مجھے اچھی بہت لگی کہ سب کو ایک ڈیفرنٹ جو پروفیشن سے بلونگ کرتے ہوں ڈیفرنٹ مذائب سے بلونگ کرتے ہوں ان کے لیے کوئی کرائٹیریہ نہیں بنایا ان سب سے گفتگو کا انٹراکشن کیا کیونکہ وہی بات ہے صبح جیسے میں نے میسیج کیا کہ سب کو اللہ پاک نے پیدا کیا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کی مداخلت کرنے والے تو ہر بندے کو خود ہی ایسا پریزنٹ کرنا چاہیے کہ خود آپ کے پاس لوگ آنا شروع ہو جائیں تو یہاں پر میں آپ لوگ نہیں کہیں نہیں جانا جعفر صاحب میرے درمیان موجود ہیں اور ریپریزنٹ کر رہے ہیں یوتھ پارلیمنٹ کو تو یہاں لیتے چھوٹی جی بے کو ملتے ہیں بریک کے بعد سبی کے ساتھ اور ریپریزنٹ کر رہے ہیں کون سبی کے ساتھ سبی کے ساتھ سبی کے ساتھ سبی کے ساتھ اور یہاں پر ریپریزنٹ کر رہے ہیں کون جی ہماری درمین یوتھ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یوتھ کے لیے سوچ رہے ہیں کہ آگے ان کا فیوچر کیسا ہونا چاہیے ایسے لوگ ہمارے ملک میں آ جائیں تو میں کہتی ہوں گلی گلی میں علامہ اقبال پیدا ہو جائیں گے گلی گلی میں اور کوچے کوچے پہ محمد علی جنہ پیدا ہو جائیں گے افکورس ایک پوزیٹیو میسج پیدا کرنا اور اس کو لیڈ کرنا یہ صرف لیڈر جو ہوتے ہیں نا یہ ان میں خصوصیات ہوتی ہیں نا تو وہ ہی کر سکتے ہیں تو ریزوان جعفر اس وقت اگین یوتھ پارلیمنٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے یہ بتائیں کہ اپنے ملک میں بہت سارے ایونٹس کی آپ نے اور پھر آپ کو موقع ملا ماشاء اللہ آپ نے بہت سارے کنٹریز میں وزٹ کیا کیا کچھ کمی لگتی ہے وہاں پر افکورس گلیاں صاف کشادہ صاف سترے لوگ صاف ستری شاپس پہ اور چیزیں کیا چیزیں مجھے ایسا لگتا ہے شاید آپ کو کیسا لگا نہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن دیکھیں اصل چیز تو انسان ہوتا ہے نا اصل بات تو گلیاں اور اور دکانیں نہیں اصل چیز تو انسان ہیں انسانوں میں کیا فرق ہے کیونکہ سب چیز انسان ہی کریٹ کرتے ہیں تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب سب سے بہترین ہے الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کیا ہمارا معاشرہ بھی سب سے بہترین ہے سوال یہ ہوتا ہے اور جن کے معاشرے اگر بہترین ہیں تو پھر وہ کیسے بہترین ہو گئے ہم کیوں بہترین نہیں ہو سکے تو یہ ہی بس ایک سوال ہے کہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو یہ اٹھتا ہے اور میں بہت ملکوں میں گیا ہوں یعنی دنیا کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک اور ہر ملک کا ایک الگ ایکسپریئنس مجھے ملا ہے جی ہلو اسلام علیکم والیکم سلام سبھی کیسی ہیں میں بلکو ٹھیک ٹاک یایا کیسے آپ ٹھیک ہیں بھائی آپ پہلے تو رضوان بھائی کو سلام ہو اور یقین کرے کہ میں بہت درست سے دیکھ رہا ہوں اور پڑی جدو جہدے شخص کی یقین کرے اور اتنی ڈیڈکیشن ہے کہ میں بتا نہیں سکتا جس رہا ہی یوٹ کو اور پڑی نیچے لیول پہ جا کے انہوں نے پڑیمز کیا ہے یعنی علاقوں میں کوئی ان کے پر وہ نہیں ہے میں بہت بہت اینکر ہوں یہ بہت اس لئے کہ میں دیپلی میں آپ کو بتا ہوں اور اتفاد سے مجھے پہلی دفاعن سے گفتو کرنے کا مہتو ہے رضوان بھائی بہت سلام بہت سلام بہت شکریہ کہ آپ اس وقت موجود ہیں جی میں بڑا ریگولر کالوں لیکن اتفاد سے آپ بہت بارہ سال سے کس طرح کر رہا ہوں لیکن اتفاد سبھی نے مجھے موقع دیا ہے لیکن میرے سوال آپ سے یہ آپ تو پولٹیکل انیلیسس بھی اور بھائرے ایک عام آدمی کی بھی اور کراچی والوں کے لئے سب سے آپ نے بہت کچھ کیا ہے مستر پتے کہ ہمارے جو بھی آتا ہے جو پولٹیکشن یوت کے لئے لیکن کرتا کوئی نہیں ہوتا یہ کہ ہمارے اور لیبل کے بچے نکل کے آتے ہیں کسی ایک آدمی نے جیسے پانی سے گاڑی چلا وہ ایک حد تک ٹی وی حد تک تو صحیح رہتا ہے اس کے بعد اس کو بھی پرموشن نہیں ملتی جاتا کونے بھار وہ ایلیٹ کلاس کے بچے بھار جاتے ہیں ان کو کوئی چانس دیا جاتا ہے اور ہمارے ہاں جو سب سے بڑی خرابی جو ہوئی ہے جو کیونکہ میں بیٹھا ہوں کہ ہمارے ہاں جو دیشنل انسٹیٹوٹ سے وہ نہیں ہیں ہر آدمی ایم بی اے بی اے بی اے بی اے بی اے سب کر رہا ہوتا ہے اور جو بھی آپ یونسکیوں داخلہ دیتے ہیں اگر آپ جاپ کے لئے جائیں اگر آپ جاپ کے لئے جائیں ایک بچے جو بیچارہ ایک آمی اس کی سے پڑھا اس کی تو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے ایک بڑا اشو ہے اس پہ آپ دسکس کریں دوسرا ایک اور جو بڑا تہلو ہے ہمارے ہاں جو اصل مسئلہ ہے وہ برین ڈرین کا ہے آپ کی جو برینیں وہ تو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں یہ ہم ذہنی طور پر کرلاش ہو رہی ہیں جو پرگرام ہمارے ہاں ہوتے ہیں ایک بھانٹ بیٹھا ہوتا ہے اور کے لئے بہت سارے لوگ بیٹھے گھپے لگا رہے ہیں یعنی شعور کی کمی تعلیم تو اتنی ہو رہی ہے لیکن شعور نہیں ہے بلکل یائیا بہت شکریہ آپ نے کال کی اچھا جی کافی دیر ماشاء اللہ انہوں نے بہت ہی تمجید کر دی دیکھیں بات انہوں نے بہت ہی ٹک کی ہے جانے کا ٹائم ہو گئے سے میں چاہتا ہوں انہی کے بات کے اندر میسیج دے دیں اور انہی کی بات کو وہ کر کے ختم کریں اچھا ٹھلے میں ٹھیک ہے میں سو پہلے تو ان کے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور دیکھیں میری ٹی وی شوز ہیں جو میں کرتا رہا ہوں خاص طور پچھلے گیارہ بارہ سال سے جو کر رہا ہوں وہ میں نے جہاں کسی بڑے ایوان میں بیٹھ کے کسی بڑے شخص کا انٹرویو کیا ہے وہاں میں نے بہت گراس فروٹ لیول پہ جا کے شوز کی ہیں یعنی میں صرف لیاری کا بتاؤں کہ لیاری میں جتنے شوز میں نے کہیں کسی انکرنے نہیں کیوں گے وہاں گراؤنڈ پہ جا کے تو اسی طرح سے مختلف جگہوں پہ جا کر اور عوام کی آواز کو سمجھنا ان کی بات کہنا ان تک جو ہے ان کی آواز جو آگے پہنچانا اور پھر ارباب اختیار کو بھی وہاں لے کے جانا اور پھر ان کو سامنے بٹھانا تو یہ چیزیں جو ہے میں مسلسل کر رہا ہوں آج بھی کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو بات کی کہ یہ فیلئر کیوں ہیں لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں نیکن پہ جب حکومتوں میں آتے ہیں تو وہ نہیں کر پاتے یہ ہوتھ پارلیمنٹ ہم نے اسی لئے بنائی تاکہ ایک ٹریننگ جو ہے اسٹیٹوٹ جو ہے وہ کریٹ ہو سکے اور یہاں سے نوجوان ٹرینڈ ہو کے جو ہے وہ ریل پارلیمنٹ کے اندر جائے ایک تو وجہ یہ بھی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اب جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں یا آگے جو الیکشنز آئیں گے اس میں ہمارے بڑی تعدادیں ممبرز آپ کو ملیں گے مختلف پارٹیوں سے دوسرا یہ کہ جو فیلئر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ اسٹیٹوشن فیلئر ہے کہ ہماری اسٹیٹوٹ نہیں بن پاتے اب ایک وجہ اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید پیسہ نہیں ہے پاکستان کے بعد جو پیسہ خرچ ہونا چاہیے تعلیم پر تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خرچ کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے باپ پیسہ نہیں ہے پیسہ ہمارا آ سکتا ہے اور ہے بھی ایک بڑا بیسا جو خرچ ہوتا ہے لیکن شاید صحیح ڈائریکشن پر نہیں ہے تو اگر ہمارے سٹیٹوشن سٹرانگ ہو جائیں اور دوسری کیونکہ ہم ایک چھوٹے ملک ہیں بہت بڑے ملک ہیں ہماری بہت بڑی عبدی ہے دنیا کے چھٹے بڑے ملک ہیں ہم تو ہمیں اپنا سوچنا ہوگا کہ ہم ہر ایک کوئی لمس اور آئی بی اے میں تو ہر بچہ نہیں پڑ سکتا تو اس کا کیا دوسرا آپشنز ہوں گے اور خاص طور پر اب جو آئی ٹی کی دنیا سامنے آئی ہے اب جو سکل ڈیولپنٹ کی جو دنیا سامنے آئی ہے اس میں آئی بی اے اور لم سے زیادہ لوگ پیسے کمہ رہے ہیں جب وہ اس طرف آ رہے ہیں تو اس میں ضروری طور پر کام بھی ہوا ہے کچھ اور آگے کام کرنے کی ضرورت ہے یہاں بات ارزوان بھائی نے بہت اچھے طریقے سے لیکن ایک بات کہوں کہ انسان کی جب وہ بہت کچھ باتیں سنتا لیکن کچھ تشنگی رہ جاتی ہے تو انشاءاللہ اگلے پرگرام میں آپ کے ساتھ ایک بڑا پرگرام کرتے ہیں اور ویت یوت کرتے ہیں پھر آپ مجھے بتائیے میں بہت معافی بھی شاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا لیڈ بھی آیا ہے چلے رہتے ہیں آپ کے آنے کا بہت شکریہ جی ناظرین آپ لوگوں نے یہاں پر کہیں جانا میرے ساتھ رہنا ہے کیونکہ اس کے بعد آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے جنیت عباسی صاحب کا سپیشل انٹرویو چھوٹی سے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گود مورننگ سبھی کے ساتھ ویڈ مورننگ میں سبھی کہتے ہیں آپ کو خوش آمدیت اور یہ کونسا سیگمنٹ ہے کیونکہ آج ہے جمعہ رات اور اگر آگئی ہے آپ کی برات تو آپ کو یوز کرنا ہے کلر کاسمیٹکس کیونکہ آپ کو برائیڈ بننا اور جب آپ کا ولیمہ ہے یا برائیڈ ہے یا پارٹی میک اوڑ ہے یا آپ نے کہیں جانا ہے تو تیاری پکڑ لیں کلر کاسمیٹکس آگئی ہے پورے پاکستان میں اور وہ کونسی ہے جی ہیں کلر کاسمیٹکس اور بہت سارے کلرز لے کر آئیے اس میں آئی شیڈز بھی ہے اس میں آپ کا بیس بھی ہے کیونکہ بیس آپ کی سکن کے لیے بہت ضروری ہے جس کا بیس بڑا اچھا ہوتا ہے اس پر میک آور کریٹ کیا جا سکتا ہے لیٹس ہی آج کون موجود ہے افکورس ایوری تھرس ڈے ہوتا ہے جانی کاسمیٹکس کا ایک زبردست بیوٹی سیگمنٹ اور وہ آپ کے لیے بہت سارے گفٹس اور بہت سارے انفرمیشن اور اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس جو گفتہ بابر اسلام علیکم سلام سلام علیکم سلام ایس اوٹی کو ہمارا فورتھ میک اپ ہے راج ہم کرسٹن بیڈ بنایں گے آپ دیکھیں کہ کتنا زبردست اور کسیمتک یہ آرڈین بتائے گی کہ ہمارا فورتھ میک اپ ہے ہمارے فورتھ میک اپ ہے ہم نے ہر چیز اپنی برینڈز کو انتردیوز کروایا ہے اس پیشلی ان کی ستیکس بہت اچھی ہیں اس کے بیسی بہت اچھ ہیں ایسی لوگ لیٹرز بہت زبردست ہیں میں چاہوں گی آپ لوگ زبال بائے کریں ایسی بہت اچھی ہیں ایسی بہت اچھی ہیں ایسی کبتا میں جس طرح آپ نے کہا ایسی کریسچن برائید ایسی کبتا یہ ہوتا ہے ایسی کبتا ہر بندی کلچر ہوتا ہے وہ لوگ وائد ریز وہ لائٹ سا پنک ایسی بہت اچھا ہے ہمارے پاکستانا جو ہمارے ملک میں ڈیفرن جو کہیں ایسی نکوی کٹے ہیں تو آج یہ کہیں گے تر whatford سوی دیفرنٹ کلی دیفرنٹ تچ میں تچ کون کا دا ہے جانی کاسمیٹک سے شکوفتہ بابر لیٹس ہی ام لوگ ابھی شکوفتہ میں چاہوں گی ٹائمز آیاں کیے بینے ماسٹر کیمرہ کھول دے جلدی سے کوئکلی یس یہ آگئی ہے شکوفتہ بابر اپنی جگہ پر اور ہم ملوائیں گے کس سے جی ہاں اس وقت جو تمام انفرمیشن دیں گی وہ ہیں شفاک اسلام علیکم والیکم اسلام کیا حالے کیسے ہیں سبیہ بلکل ٹیک 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 اچھا پہلے میں آپ کو چہرہ دکھا دوں نازین آپ دیکھے گا جو شکوفتہ بابر کی موڈل کا چہرہ بلکل نیت این کلین ہے کچھ بھی نہیں لگایا ٹھیک ہے چلے جی اب ستارٹ کریں سب سے پہلے بیس لگی کی کونسی 4W سمین کی سب سے پہلے اور آپ کو تو پتہ ہے کہ پرائمر کی ضرورتی نہیں پڑتی بلکل سب سے پہلے ہم نے یہ جی 4T 4W 4W آپ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ دیکھیں دیکھیں آنکھا جو نے دیکھیں جاییوں سے سات رنگ جاییوں سے کھلے سب سے دیکھیں اگر آپ نے یہاں پر پرگرمم دیئroph کیا اور اگر شفق نے کوشن پوچھ لیا بلکہ آپشن بھی دیے جائیں گے جیسے کچھ لیبی سٹک کا پوچھ سکتی ہیں سٹک کا پوچھ سکتی ہیں تو ابھی شگفتہ بابر نے جو سٹک لگائیے میبی اس کا سوال بھی ہو سکتے ہیں تو جو بھی اس وقت پروگرام کو واش کر رہا ہے دیکھ رہا ہے ہم آپ سے کریں گے کوشن اور آپ کو ملے گا جینی کاؤسمنٹکس کا زبردست قسم کا گیپ ٹیم پر تو لیٹس ہی ہم نے یہ ساتھ ساتھ سٹک بھی لگ رہی ہے ہم چلتے ہیں شفق کی طرف وہ کیا انفرمیشن ہمیں دے رہی ہیں جی اچھا سب سے پہلے تو میں نے آج کا سوال کرنا تھا ابھی نہیں ابھی نہیں کیجے گا کیونکہ آپ نے کہا در پروگرام کے شروع میں ہی جب آپ کوشن کر لی جے گا تاکہ جو ہے آرے اوکی جی 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 تو آج میں تھوڑا سا مطلب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی جو ہمارے لپ لائنر پینسل ہے اور یہ مطلب 2 in 1 پینسل ہے ٹھیک ہے یہ آئی لائنر پہ بھی ڈیوز ہوتی ہیں اور جو اس کی نیود شرٹ ہیں وہ لپس کے طور پہ بھی آپ لیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 2 in 1 اس کے جو ہے وہ 30 شرٹ ہیں ٹھیک ہے 30 شرٹ میں سے بلاک اور وائٹ ٹھیک ہے یہ دو کلرز جو ہے اس میں وائٹ کا نمبر جو ہے وہ 21 ہے اور بلاک کا نمبر جو ہے وہ 30 ہے ٹھیک ہے تو پرومی صرف بلاک کا نمبر جو ہے پہموسیم تم ساتھ جئی väک터 ہر نے 2 پینسل کے جاتھ جنب صرف 2 مؤمنٹ صرف 2 منٹ میرے آپ کے باستے ہیں اس لبیو ستک ما نے 30 ممکن کیلئر ہے 30 ممکن اور اس لئے جو سارے اور جس پر Black & White کا کیا نمبر بتائیں White کا نمبر 21 ہے اور Black 30 ہے White کا 21 21 اور Black 30 30 مطلب 30 ایسا ہی ہے question آ گیا ہے اب دیکھتے ہیں پروگرام کے اندر یہ کون ہمیں call کرے گا اور answer دے گا شکفتہ بابر اس وقت کر رہی ہے اچھا جی آئی شیٹس بتائیں بلے Hello Glitter کے بارے بتائیں اس کے بعد دوسری Hello Glitter کے بارے میں Hello Glitter کے بارے میں میں نے بتایا آپ کو کہ اس کے اندر ہمارے پاس 20 شیٹس ہیں اس میں جانی کی جو پردکس ہیں اس کے اندر یہ ڈسپلے باکس میں سامنے آپ اس کو کلوز کر کے دکھا سکتے ہیں اس کے اندر 20 شیٹس ہیں اور جو پیلٹ ہماری design کی گئی ہے یہ والی یہ پیشنل ایک سمجھلیں salon کے یوز کے لئے یہ والی پیلٹ design کی گئی ہے اس کے اندر 18 کلرز ہیں اور سارے رننگ شیٹس ہیں اس کے اندر یہ ڈائریکٹ اپلیکیشن والے glitters ہیں اس کے لئے آپ کو کسی glue کی یا سیلر کی نید نہیں ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ٹائم بعد اگر یہ ڈرائے ہو رہے ہیں اس کا سیلر بھی ہمارے پاس موجود ہوتا ہے تو آپ اس کو سیلر کے ساتھ بھی اس پر ساتھ بھی ویسے اس میں کافی پایم تک آپ کو سیلر کی ضرورت نہیں پڑے کیا آپ بات ہے زبردست شفاق جو ہے اچھے جی 20% تو چل رہے ہیں اچھے جی 20% تو چل رہے ہیں اچھے جی 20% تو چل رہے ہیں بس میں دعا کروں گے یہ چلتا رہے ہیں بچیوں کو فائدہ ہوتا رہے ہیں ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے سیابی اس کے ساتھ بھی اچھی ہے میرا دلیل ساہتا ہی میں کچھ اور لگا ہوں کچھ اور اپلیکیشن کروں پہلی میں ہی ریزلٹ دیدیا اچھا اس کے ریزلٹ آتا ہے اچھے یہ بتاؤں گے اس ٹک کے شفاق کلر بتائیں گی کتنے ہیں ٹک کے ہمارے 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 ٹک کے ہ اب کیا سٹیپ ہے اب بتائیے گا جی کیا ہے اوکے ایکوہ ایکوہ یہ آئیوری اور یہ اوکے جی اس وقت کتنے کلر اس میں 36 یہ دیکھیں جی اس وقت یہ بلکل یہ اورا ہے لائف شو میں کیا لگنا ہے اچھا یہ کتنے کلر اس کے اب جو لگ رہا اس کے بارے بھی بریف کیجئے یہ ایکوہ فیس لینگریج بیس ہے ہماری جانی کلر کاسمیکس اور اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ 5 کلرز مل جائیں گے FS36, FS38, 45 IBD اور F1 اوکے کتنے کلرز بتائیں 5 کلرز ایک اچھا آپشن دیا ہے جی بلکل اسکین ٹون اور یہ دیکھیں نازرین لگ بھی رہا ہے اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ساتھ سات دیکھتے نہیں یہ جسر سے سپنچ گیا گئے وہ ڈیریکٹ اپلکیشن کرتے ہیں تو یہ سیٹل ہوتی جاتی ہے یہ دیکھتے ہیں جی خلال بھی جی خلال بھی جی خلال بھی اچھا 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 ایک اور بھی اچھا 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 بھی بچ سارے چیزیں بہت زیادہ ہماری آئی شیڈو پیلٹ کے حوالے ہماری آئی شیڈو پیلٹ کے حوالے ہیں تو یہ بیوٹیشن کے لیے گود نیوز ہے کہ جینی کی آئی شیڈو پیلٹ آ چکی ہے یہ اس کے سارے کلرز ہیں اس میں نیوڈ شیڈ بھی ہیں اور ڈاک کلرز بھی ہیں اور بہت پیارے کلرز ہیں مطلب وہ شیڈ جو عمومن لوگ لائک کر رہے ہوتے ہیں اس میں جیسے اپنا ڈاک گری شیڈ ہے سلور ہے شوکنگ پنک ہے کافی سارے اس میں شیڈ ہیں نیوڈ کی کلیکشن ہے یہ بسکلی اور اس کی سب سے اچھی بات یہ کہ بہت سوفت سلکی سمودھ اس کی اپلیکیشن ہے اور جس فنگر ٹپ سے ہی آپ اس کو پورے شیڈ کو بلینڈ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اور اس میں آپ کو برشیس کی نیڈ نہیں ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس کی جو کلر کی جو پیگمنٹ ہے وہ ہی پیگمنٹ ہے مطلب جب آپ اپلیکیشن کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے جو شیڈ آپ دیکھ رہے ہیں ایکزیکٹ وہی شیڈ آئے گا میں دوبارہ سے زرہ کیمرا کلوز کیجئے گا میں آپ کو بتاتے ہوں ساتھ ساتھ جیسے اس کا کوئی بھی کلر ہم لے رہے ہیں جیسے یہ شوکنگ دیج میرے گاいきます جیسے اس کا بلا کی ملتا ہے جیسے ایسے شوکنگ پنک کلر ہوں اس کو ساتھ بھی کنیا اور اس کو اس کا جو دیکھنا اس دکھا اس جب میں اس کو ڈیسے ایسے اس کا جب دیکھا یہ شوکنگ پنک کلر ہے دیکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اگزیکٹ وہی کلر آئے گا جو ہے مطلب ایک تو یہ اس طرح سے اسی رہنے کو بھی کلوز نہیں ہوا بھرک جا اب آئے ہیں گود ہے یہ دیکھیں بلکل یہ سمودھ بلنڈنگ ہے اس کی فنگر ٹپ سے ہی ایزلی بلند ہو جائے گا اور سیکنڈ یہ کہ جو شیٹ آپ دیکھ رہے ہیں اگزیکٹ وہی شیٹ جو ہے وہ آپ کے اس کے ام پر آئے گا ٹھیک ہے مطلب شیٹ چینج نہیں ہوگا کیونکہ بعض کلر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھنے میں ڈاک لگ رہے ہوتے ہیں بات ان کی جب آپ اپلکیشن کرتے ہیں تو وہ لائٹر ٹوم پر ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ایکزیکٹ پگمنٹ دے رہا ہوتا ہے کلر اور سب سے اچھی بات یہ کہ یہ بلڈبل کلر ہیں ٹھیک ہے اور ان کے دو شیٹ کو ملا کے آپ اپنے بلنڈنگ کر کے یوز کر سکتے ہیں اور سیکنڈ یہ کہ یہ شیٹ جھڑتے نہیں ہیں آپ کی بیس کو ڈسٹربنی کریں گے بہت سارے اس کے مدلے سمجھے ہیں یہ یہ بلکل اچھا کہ سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آئی شیٹ لگاؤں وہ ہمارے بیس خراب کردے ہیں اس آئی زون ایڈیا پہ جو ہے نا وہ آپ کی شیٹ گر جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا میک اپ ڈسٹرب ہو جاتا ہے پھر آپ کو یہ پرابلم ہو رہی ہوتی کہ پھر آپ بار بار جو ہے وہ بیس کچھ ضرورت ہے یہ بھی ہاتھ میں آگئی ہے آئی شیٹ کی اور اس میں ہر کلرز کو مدد نظر رکھا ہے گرین بھی ہے پھر 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 کلر بھی ہے اورنج بھی ہے بلیک بھی ہے اور والد انہوں نے بھی ہے سبھی زبر دوس کلرز انہوں نے یوز کر لیا ہے تو اب کورس اور بہت ریجنیبل چارجز میں آپ لوگ ان کو پرچیز کریں اور پہنٹی پرسنڈ بھی آف او گوڈ مورننگ وہ کبہ ملے گے شفک کا نمبر اس کھرین پر بار بار جو ہے جاینی کونسمنٹکس کا ہم جارةよろしく انشاء کرتے ہیں اس کا آپ کے دار درچ ساعت رہا ہے اس کی一个 داری وہ چینکھونی ملاق tener Black Pearl shade اس درستہ ملید فرنکہ اور اس سبسکنٹون کے شید ہے اس سابسکنٹون کے شید کو ملید جائے ہم گزرم پاورڈر پای CSM آئیس میکب میں آپ کے لئے آئیسڈکی پیلٹ نے ہیاس اس 원وگرام کی پایلٹ بھی آپ کے لئے زبادر کو سکتا ہے آپ کانچھ زبادر کو سکتا ہے اور سبکارے ملید پایس اور زبگر آئیس بیش میں اس فنگر سیکھ سکتا ہے میں مجھے معلوم ہے جو انگلیوں اور ہاتھوں سے جو کام ہوتا ہے وہ بلڈ سے کبھی کبھی نہیں ہو پاتا اور یہ دیکھیں جی اس وقت انہوں نے پنک کلر سے سٹارٹ کیا ہے اور ناظرین آپ لوگ خوش ہو جائیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں آپ کی پریزنٹیشن جو ہے وہ آپ اگر آپ ایک انسٹیٹیوٹ میں سٹوڈنٹ بھی ہیں آپ کا سلون ہے گھر کے اندر ہے ایک روم کے اندر ہے تو آپ لوگوں کے لیے گوڈ نیوز یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کیونکہ آپ کے لیے پی بی آئی لارہ ہے پریزنٹیشن بیوٹی پریزنٹیشن کمپیٹیشن ہے ٹھیک ہے لیکن پارٹیسپیٹ سب کریں گے اس میں ہم آپ کے لیے رکھیں گے ٹاپ فائیف اب دیکھتے پریزنٹیشن میں ٹاپ فائیف نمبر پہ کون آتا ہے فرس سیکنڈ تھرڈ این فورت این فیفت تو اب آپ لوگ ریڈی ہیں تو اس کی بہت مطلب ایزیسٹ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں صرف صرف آپ لوگوں نے بیوٹی پریزنٹیشن کمپیٹیشن ہے یہ کمپیٹیشن ہے اوکے تو اگر آپ لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اپنا ریڈیشن کروانا ہے اپنا نام بھیجنا ہے اور اگر آپ کا سلون نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کا کام بہتا ہے تو آپ ہمیں رابطہ کریں گے ٹھیک ہے پھر ہم لوگ آپ کو بتائیں گے آپ ڈیٹ آناؤنس کریں گے تو پھر ہم آپ کو منشن کر دیں گے تو آر یو ریڈی برائیڈل پریزنٹیشن کمپیٹیشن ہے یہ کمپیٹیشن ہے اوکے تو اگر آپ لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہم آپ کو پینائیں گے ایک زبردست قسم کا کراؤں اور وہ کس کی جانب سے جینی کی طرف سے ہوگا جی ہاں جینی کا اسمائٹکس کی طرف سے ملے گا بہترین قسم کا کراؤں کیسا ہے جب میں نے سو گیا نا تو آپ لوگ بہت اچھی لگیں گی جو آپ کی برائیڈ کو جو پہنایا جائے گا تو پھر سوچیں کہ اتنا اچھا لگے گا یہ ہیں کیونکہ وہ بیوٹیشن جنہوں نے بہترین کام کیا جن کا بہترین کام ہوگا ٹاپ فائیڈ پریزنٹیشن کمپیٹیشن اور ان کی طرف سے ہر بیوٹیشن کو گفت ہم پر ملیں گے آپ بہترین کام کریے ہیں کیا لگی Hannah ساست میری بہترین کام کاری اور بیوٹیشن کام کرتی ہے کہ آپ کو کچھ ٹاکنیک سہتی ہے mindset 8- vos آپ کچھ لنے مجھے یہ ساتھ ہے ایک ہمارے والدائر ہوئے ہیں کیونکہ یہ سبھی سامر ستارٹ ہو چکا ہے تو جو ہے کوئی بھی فاؤndeشن سکر رہے ہیں اس کے اندر از ایسی زیادہ ایسی زیادہ ایکسسس اوائل ہوگا ہے ایک ہمارے ہیں جنی کے فاؤndeشن خاص بات ہے کہ یہ مرمیت فنشل دیتا ہے کیونکہ آپ ان کو گرمیوں میں بھی بلکل اس موضح تکٹر ہے اور بہت ہی تھین اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے بہت minor سا اس کو use کریں اور easily blending ہو جائے گی ٹھیک ہے اور جو ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ matte finish لوگ دے رہا ہے ٹھیک ہے اچھا سیکنڈ ہے کہ اس کے اندر فور کلرز آویلیبل ہیں جانی کہ جو فاؤنڈیشن ہے اس کے اندر فور کلرز مل جائیں گے آپ کو اس کے اندر میڈیم بیج ہے نیوڈ ہے سینڈ ہے اور آئی بری ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی الگ الگ اسکن ٹون کے انتاب سے جو ہے وہ مطلب آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ جو مارکٹ میں جو آپ ڈیفرنٹ پاونڈیشن سلے رہے ہیں اس کے مطلب جو پرائز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ زیادہ ہائی پرائز ہوتا ہے لیکن یہ کہ جانی آپ کے دفعہ اکنومکل پڑتا ہے اور پلس یہ کہ اس کا ریزل بھی بہت اچھا ہے ہاں بتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں اچھے انفرمیشن کو جانی کا آگے اور ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے سپارکلنگ پاوڈر اور لوز پاوڈر اس کے مطلب آپ کو چیئے ہیں ٹھیک ہے اب میں سیوز بنے وہ سپارکلنگ پاوڈر اس کا دیکھیں آپ کو چکے ہیں ٹھیک ہے نہیں ای آب بتانے ہی کچھا ہے کہ ہ ہماری بیوٹیشن کو عبیننس ہو جائے اس کا یہ لیکی یہ کہ سفاک جس طرح میں سیکھ رہی ہوں تم بیوٹیشن بن جاؤ کی سارا دن یہ ہوتا ہے اب نے ان اسی کی بھی خلاس دیر ہوتا نہیں ایے جانی آپ ہی دو تو جانی آپ ہی دو اس پر جو اسپارکلنگ پاودر ہے اپنا جینی کا ٹھیک ہے تو اس کے اندر بھی آپ کو 3 شیڈز مل جاتے ہیں جینی کے اندر ٹھیک ہے اس میں آپ کو 0 1 0 2 0 3 جو ہے وہ 3 کلرز مل جائیں گے 0 1 جو ہے وہ بیش ٹون پر ہے اور نیچر ٹون چھو ہوتی ہے ٹھیک ہے اور 0 2 جو ہے وہ پیچ اس کا شیڈ ہے بہت پیارا زبردہ شیڈ ہے اس کا میسیوز بھی کریں گے ابھی آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہیزا ہائیلائٹر کی طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں پوری پوپر بیس کو گلوئنگ ایفیکت دینے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے لوس پاوڈر کی بات کریں تو لوس پاوڈر میں بھی 3 شیٹس آویلیبل ہیں ٹھیک ہے آئی بھی آپ کو مل جائے گا نیچرل ہے اور آئی بھی زیرو ٹو ہے یہ بھی الگ الگ سکن ٹون کے حساب سے مطلب آپ کو اس میں جانی کاسمیٹکس میں مل جائے گا ٹھیک ہے اور پھر آج آتے ہیں ہم اپنی لپسٹک پہ ہاں لپسٹک پہ ہاں لپسٹک واقعی میں ان کے تو بہت زیادہ کلر ہے ہاں بلکل اور سبھی آپ کے پروگرام کے ریفرنس سے میرے پاس کافی ساری کالز آتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کافی لوگ پسند کر رہے ہیں آپ کے پروگرام کے ساتھ جیسے یہ جانی کی جو پروموشن ہے اس کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پروڈک کی کافی ساری نولیج میں دے رہی ہوتی ہوں کالز پر بھی دے رہی ہوتی ہوں اور سب سے اچھی بات ہے کہ لوگ بڑا اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں اسیس کو تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے پروگرام کی وجہ سے جو ہے وہ جانی کو کافی سارے لوگوں نے جن بیوٹیشن کو نہیں پتا تھا جانی کے بارے میں تو ان بیوٹیشن کو پتا چلا آپ کے پروگرام کے ساتھ ایک اور بات بھی یہ دیکھیں کچھ ہوتا ہے جیسے ہم کال پہ کسی کو کنونس کر رہے تو سمجھ بھی نہیں آتا اب آپ اپنا کوئی بیوٹی کلپ جسنا آپ نے بولا ہے جسنا آپ نے بتایا ہے انفرمیشن یہ چھوٹا سا کلپ ان کو وٹسپ شیئر کر دے وہ رام سے دے کہ اچھا یہ اس میں یہ ہے اس میں تو ان کو ایزیسٹ ہو جاتے ہیں ایا ہے کہ بیوٹیشن ہے کہ یہ بھی میں کروں گی اہا میں تو کردے تو مجھے کچھ پوچھتا ہے تو میں فورا آپ کا کچھ نمبر بھی چل رہا تھا تو میں نے کتنی اپنے گروپ میں اپنے بیوٹیشن جتنی میری ہارٹ سو نوزو بیوٹیشن ہے مم تو شیئر کر دیں فورا میں نے بڑی کسی آجتے ہیں اور کافی اچھا رسپونس رہا ہے کافی میں نے بھیجے ہیں اور ایک نے شکاید بھی کہ شفاق کی مجھے شفاق نہیں اٹھا رہی میں نے کہا بھائیں میں نے کہا بھائیں اتنی پارگ نہیں ہے بچاری تر زیادہ دوری ہوتی ہیں آپ لوگ بولا رہے تھے ایسا نہیں ہوتا ہے میں نے بتایا تو میں نے تمہا ہی سائٹ لے لیٹنشن کی لو میں نے کہا کہ میں بچار مجھے آجتے ہیں ایسا مجھے ہوں گی یا میں اگر کسی میٹنگ میں ہوں تو میں تمہاری مہنی تینشن نہیں لیلو میں نے کہا شفاق بیچاری بیزی ہوگی ورنہا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تو آپ لوگوں کے لیے ہیں افکورس ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اوہر ہوں آپ تک ہماری بات پہنچیں اور آپ لوگوں کو فائدہ ہو ہم تو اسی لیے سارا کچھ کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں چلے جی آپ چلے بتائیں کیا بتا رہی تھی کلر لپسٹک کلر اور درکر ٹونزاںمام معلوم بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو اگر جو حیث بھی ہیں آپ کو بھی عاشی موجاتوں سے لیے شے قیال روزنان ہے جب تھو شيئے ہیں جی ہے کہ یہ ایک ہمارے کی ہے کہ یہ لانگ لاسٹنگ ہے یہ تعریب کر عoseU ایسے جی ہے کہ کہ وہ بہت ہی رہی سٹے کرتے ہیں تو اسی جب ہمہارے کیا توundertا ہے ساکنتی کسی پیچھک کو آیے بھی پischer کیسی کے پاس یہ بہت سمودھ اور اچھا ہے اور اس کے علاوہ جیسے اعجابی پر اور پیچھک کو پر پر چھتے ہیں پر آپ پر چھتے ہیں اور پیچھک کو پر شیط見て پر چھتے ہیں نیسے کے پاس خاصی کو تریدے ہیں اور خاصتا اور پر جو خورتی کالر ہے جو راست کی جو خورتی علیت حالت ہے وہ اس میں 87 نمبر ہے اچھا جی شکفتہ آپ چار منٹ رہے ہیں جاندہ زرہ سا بیوٹیوٹیو ویسے کافیت تک سمجھ گئی ہیں لیکن اچھا جاتیوں ایک پرزینٹیشن ہو جائے تو زیادہ سا بیشتر ہے اور یہ اس نے ایک سینجور آئی میکپ کر دیا ہے چھوڑتی نہیں ہے کیا ان کی آئی کی اس وقت پرن نکل رہے ہیں یہاں کا طرف سٹائل چلیں گے یہ کافی تک اس لائنر جیسے اس لائنر صرف اس لائنر کے سب ہی فین ہیں بہت کاری لائنر لائنر کے لائنر لائنر کے لائنر اور یہاں کے لائنر کیا ہوں آپ دیکھیں کتنا زبادرس لگ رہے ہیں ناازین آپ تو کو نے اگر جینی کی کلاسز لینی آپ شکفتہ بابر سے بھی اور آپ کو جی وائٹ پینسل لگاؤں گی اور وائٹ پینسل میں کیسے لگاؤں گی میں دیکھ رہی ہوں آپ کا جواڑ یہ اچھی اپلیکیشن ہے کچھلی 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 یہ دیکھیں انہوں نے کیا ہے اور یہ دیکھیں اس ٹک سے ہلکہ وائٹ پینسل بھی ہے اپنسل نہیں ہے ولیڈپنسل نہیں ہے لیکنم شکر کریں شکر کریں بہترین سیکھا اپنسلیں تک پینسل رکھیں لیکن آپ کو شکر کریں بہترین جاں گئ لگا شکر کریں constitك ملتا ہے میں بلاشتے ہیں میں بلاشتے ہیں میں بلاشتے ہیں نا جانب ملتا ہے اسلام علیکم بلاشتے ہیں ہمیں زور سے جو زور سے لگا جب آپ مرنگ شو مورننگ شو میں آنا چاہتے ہیں یا آپ بیوٹیشن ہیں تو آپ ہمیں جوئنگ کر سکتے ہیں نمبر ہے جی نمبر کون سائز 03158248704 اگر آپ اپنی کوئی بھی ایسی چیز جو بیوٹیشن سے ریلیمنٹ ہے کوئی پرموشن ہے تو آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں نمبر ہے 03158248704 ہمیں آپ بیوٹیشن ہیں آپ کوئی سکلز لگتی ہیں آپ انہر مند ہیں انترپنورز مومنز ہے تو اپکورس بیکنگ کرتی ہیں شیف ہیں لیٹسی جس طرح آپ کا ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں گوڈ مورننگ بچ سبی میں وہ تمام لوگ آئیں جو دوسروں کو کچھ فائدہ دے سکتے ہیں لیٹسی ہم چلتے ہیں جینی کاسمیٹکس جی کیا کر رہی ہیں شباہ ہم بے لاشیس پر گلو لگا رہی ہیں گلو گلو یہ چپکانہ چپکانہ جی بلکل اوکے جی ہم شکفتہ کی طرف چلتے ہیں اور شکفتہ اگر آپ جلدی اسے کوئی کر لیں تو ہم چاہتے ہیں کہ بہترین کام ہو جائے یہ جی آئی لاشیس اوکے دو منٹ رکھ جائیں بس اچھا ایک کام کرتے ہیں ہم یہاں پر چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا جو رہ گیا دو تین منٹ کا اس کو ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جب تک آپ ٹھیک ہے نا یہاں پر چھوٹی سی لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ بچ سبی کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی